ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات میں سب سے تیز ترین رفتار والی چیز روشنی ہے جو ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کا فاصلہ تیہ کر سکتی ہے فلکیات یعنی آسٹرونومی میں سٹاروں وغیرہ کے درمیان کے فاصلے انتہائی درجہ طویل ہوتے ہیں ان طویل فاصلوں کو کلومیٹرز یا مائز میں نابنہ مؤثر طریقہ نہیں ہے جس طرح علاقوں شہروں اور ملکوں کے درمیانی فاصلے کو سینٹی میٹرز میں نابنہ بیکار ہوگا کیونکہ سینٹی میٹرز علاقوں کے فاصلے کو نابنے کے لیے بہت چھوٹا یونٹ ہے اس لیے علاقوں کے درمیانی فاصلے کو نابنے کے لیے ہم بڑے یونٹ یعنی کلومیٹرز یا مائز کا استعمال کرتے ہیں بلکل اسی طرح ستاروں کے درمیانی فاصلوں کو نابنے کے لیے کلومیٹرز یا مائز بہت ہی چھوٹے یونٹ ہیں اس لیے ہم ستاروں کے درمیان کے فاصلوں کو نابنے کے لیے نوری سال کا استعمال کرتے ہیں فلکیات کو معاپنے کے اس طریقے کے بعد اب آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ زمین آسمان سے کتنی بلندی پر ہے خواتین حضرت زمین کی سطح کے گرد گیسز کی کئی ساری لیئرز موجود ہیں سب سے پہلی لیئر کو ٹروپوسفر کہتے ہیں اس لیئر میں ہم سب رہتے ہیں سارے بادل، ہوائی جہاز وغیرہ سب اسی لیئر میں زمین کے گرد سفر کر رہے ہوتے ہیں خواتین حضرت ٹروپوسفر لیئر جو ہے زمین کی سطح سے بارہ کلومیٹر اوپر تک موجود ہے پھر اس لیئر کے ختم ہونے کے بعد اس سے اوپر سٹیٹوسفیر کے نام کی لیئر موجود ہے جو زمین کی سطح سے پچاس کلومیٹر اوپر ختم ہوتی ہے اس لیئر کے اندر اوزون کی لیئر بھی موجود ہے جو کہ اکسیجن گیس کی ایک خاص قسم سے بنی ہوتی ہے اور سورج سے آنے والی نقصان دے شوانگ کو اوزون کی لیئر زمین تک نہیں پہنچنے گے سٹیٹوسفیر کے اختتام کے بعد جو لیئر شروع ہوتی ہے وہ ہے میسوسفیر جو زمین کی سطح سے تقریباً اسی کلومیٹر اوپر جا کر ختم ہوتی ہے جب ہمیں کوئی شہاب ساقب نظر آتا ہے تو وہ اصل میں میسوسفیر میں ہوتا ہے پھر میسوسفیر کے اختتام کے بعد زمین کی سطح سے نوے کلومیٹر اوپر تھرموسفیر شروع ہوتی ہے جو زمین کی سطح سے ایک ہزار کلومیٹر اوپر تک ہو سکتی ہے اور آخر میں تھرموسفیر لیئر کے بعد ایگزوسفیر شروع ہوتی ہے جو زمین کی سطح سے دس ہزار کلومیٹر اوپر تک جاتی ہے انسان کے بھیجے گئے سیٹلائٹ دراصل آخری دو لیئرز میں موجود زمین کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں اس ایگزو سپیر کے بعد بالاخر آؤٹر سپیس شروع ہو جاتی ہے خواتین و حضرات جسے ہم آسمان کا نام دے رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں بادل ہوائی جہاز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ آخری لیئر میں موجود ہوتے ہیں اسی آسمان میں ہمیں ٹوٹے ہوئے تارے بھی نظر آتے ہیں جو کہ اصل میں میسو سپیر میں ہوتے ہیں اسی آسمان میں ہمیں چاند بھی نظر آتا ہے ایک اشاریت تین نوری سیکنڈ دور ہے یعنی چاند کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں ڈیرھ سیکنڈ سے تھوڑا سا کم وقت لگتا ہے اسی آسمان میں ہمیں سورج بھی نظر آتا ہے جو کہ آؤٹر سپیس میں ہم سے آٹھ نوری منٹ دور ہے یعنی سورج کی روشنی کو سورج سے نکل کر زمین تک پہنچنے میں آٹھ منٹ لگتے ہیں اور خواتین و حضرات اسی آسمان میں آؤٹر سپیس میں موجود تمام ستارے نظر آتے ہیں جن میں سے زیادہ تار تو ہماری ملکی وے کہکشاں میں موجود ہیں ہم سے سین کلو ہزاروں نوری سال دور ہیں اس لیے آسمان کوئی فیزیکل چیز نہیں جس کا زمین سے فاصلہ نہ پا جا سکے اگر تو آسمان واقعی کوئی چادر کی طرح ہوتا جس پر چاند سورج اور ستارے کسی ذری کی طرح چھپکے ہوئے ہوتے تو اس آسمان نام کی چادر کا زمین سے فاصلہ نہ پا جا سکتا تھا لیکن اصل میں جب ہم اپنے اوپر آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہم پروسفیر کے بادلوں موسفیر کے ٹوٹے تاروں سورج اور ستاروں کی طرف آؤٹر سپیس میں جانک رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ پوچھنا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے سائنسی لحاظ سے ایک غیر اہم سوال ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور بھی بہت سی دلچسپ ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں اپنا دوستوں رشتہ داروں اور اپنے ارد کی ارد کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی